اسلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم سٹڈی کریں گے فیملی براسکیسی اسے براسکیسی کہتے ہیں اور دوسرا اس کا نام جو ہے فیملی کروسی فیرا بھی سے نام دیا ہے اسے کروسی فیرا اس لئے نام دے جاتا ہے کہ اس میں جو پیٹلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کروسی فائیڈ کروسی فائیڈ کا مطلب ہوتا ہے سلیب دینا جس طرح کیا ہو سلیب ہوتی ہے ویسے کیا یہ موجود ہوتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ انہیں نام دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کروسی فائیڈ ٹائپ کے موجود ہوتے ہیں اب ہم اس کے کریکٹریسٹرکس کے بات کرتے ہیں اس فیملی براسکیسی یا کروسی فیملی کے بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی حیبیٹ کے بات کرتے ہیں تو اس میں جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ اینبل ہوتے ہیں اور بائی اینیل ہوتے ہیں اور دوسرے سیبل وغیرہ کملاتا ہے اور دوسرے سیزر کے اندر اپنا فروٹ وغیرہ ڈیورپ کرتا ہے تو اسے بائینیل کہتے ہیں جو دو گرہ سیزر رہے ہیں وہ بائینیل جو ایک میں رہے وہ اینمر ہوتا ہے روٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کی روٹ جو ہے وہ ٹیپ روٹ ہوتی ہیں ٹیپ روٹ آپ کو معلوم ہے کہ روٹ اگر پریمری روٹ بنے اور پریمری روٹ جو ہے وہ تھک ہو جائے فرطر ڈیوائیڈ نہ کرے تو اسے ٹیپ روٹ کہتے ہیں کچھ ایسی سپیشز بھی ہیں جس میں فائبرس روٹس وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں پھر ہم سٹیم کی بات کرتے ہیں سٹیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا ہردیشز ہوتا ہے یعنی کہ اس میں وڈ وغیرہ موجود نہیں ہوتی ایریل ہوتا ہے ایریل کا مطلب یہ کہ آؤٹسائیڈ دا گراؤنڈ گراؤنڈ کے باہر جو ہے اس کا سٹیم موجود ہوتا ہے انڈر دا گراؤنڈ موجود نہیں ہوتا پھر ہم اس کی لیو کی بات کرتے ہیں لیوز کے دیکھیں تو یہ سٹاک والی ہیں سٹاک جن میں موجود ہو جن میں ڈنڈی موجود ہوتی ہے سٹاک موجود ہوتی ہے ہم اسے پیٹیولیٹ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ جون سے ہموٹائیل لیو ہیں سمپل ہیں الٹر نیٹ ہے الٹر نیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوڈ سے صرف ایک لیو نکلے انفلوریسز کی بات کرتے ہیں اس کی سمپل ہوتی ہے پیڈی سیلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پھول جس کے نیچے بھی سٹاک موجود ہو جس کے نیچے سٹاک موجود ہو پیڈی سیلیٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے پیڈی سل کہتے ہیں اور ای بریکٹی ایٹ بریکٹ موجود نہیں ہوتی کلیکس کی بات کرتے ہیں اس میں کلیکس جو ہے اس کے کیا ہوتے ہیں وہ چار سیپلز ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں ڈائی میرس ڈائی میرس کا مطلب یہ ہے کہ پلیس جن ٹو ورلز گرین ہوتے ہیں دو سیپلز کیا کرتے ہیں باہر والا ورلز بناتے ہیں اور دو اندر والا بناتے ہیں تو ہم لوگ اسے نام دیتے ہیں کس کا ڈائی میرس کا نام دیتے ہیں کرولا کی بات کرتے ہیں اسے ہم کاملی پیٹلز بھی کہتے ہیں پیٹلز کے چار ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں اور ایک ہوتے کے ادھر کیا ہوتے ہیں یہ ارینج ہوتے ہیں اور اوکو پارندہ ڈائی آگدی جی گونر پوزیشن اور کروسی فارم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کروسی فارم مطلب کراس شاہی موجود ہوتا ہے سلیپ کی طرح کا بننے وہ اس کے کیا ہوتے ہیں بیٹلز ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس فیملی کو جو ہے وہ کروسی فیملی کا نام بھی دیا جاتا ہے پھر ہم میل پارڈ کی بات کرتے ہیں جسے سٹیمن بھی کہتے ہیں اور جسے انڈروشیم بھی کہتے ہیں یہ سٹیمن ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ کیا لفظ اس لکھا ہے تیٹرہ ڈائنمس تیٹرہ ڈائنمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں دو ورل میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ ورل ایک ہوتا ہے لیکن چار میں سے دو بڑے ہوتے ہیں اور دو چھوٹے ہوتے ہیں جب وہ چھے میں سے دو بڑے ہوں چار چھوٹے ہوں یا چار چھوٹے ہوں اور دو بڑے ہوں تو اسے پھر ہم نام دیتے ہیں تیٹرہ ڈائنمس کا نام دیتے ہیں کارپل کی بات کرتے ہیں اس میں کارپل دو ہوتے ہیں فیوز ہوتے ہیں اور کیونکہ اس میں کارپل فیوز ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں سن کارپس سن کارپس is that condition in which کارپل are فیوز جس میں کارپل فیوز ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کمپاؤنڈ آوری بناتے ہیں اگلی چیز میں موجود ہے وہ پلیسنٹیشن پلیسنٹیشن میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے پھر دوبارہ لیبریٹ کرتا ہوں اٹیکمنٹ آف آویون انسائیڈ آوری کے آخر آوری کے اندر آویون چپکا ہوا کیسے کیا وہ بیس پر ہے سائیڈ پر ہے درمیان میں موجود ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پیریٹر قسم کا موجود ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ سائیڈ پر اٹیچ ہوتا ہے آویون تو اسے پیریٹر کہتے ہیں اس کا جو فروڈ ہوتا ہے اسے جو ہے وہ امپورٹنٹ انسی کی سلیکوہ بھی کہتے ہیں تو سلیکوہ is a fruit which is found in the family of brassicasie کے اندر موجود ہوتا ہے سیڈ ایک چیز کی خاصیت یہ ہے کہ نان انڈوسپرمک ہوتا ہے اس میں انڈوسپرم موجود نہیں ہوتا تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے فلورل فارمولے کی تو فلاہر اس کا ایکٹینو مارفک ہے ہرما فروڈائٹ ہے ایکٹینو مارفک which can cut into more than one plane in nico half جسے کسی ایک زیادہ plane میں برابر اسے میں کٹا جا سکے ہرما فروڈائٹ ہے کلیکس اس کے دو جمعہ دو ہیں یعنی کے چار پا جاتے ہیں کرولہ اس کے چار ہیں انڈروشیم اس کے جو ہیں وہ دو جمعہ چھے ہیں اور گائنیشیم اس کے دو ہیں اور فیوزد ہے یہ سی چیز کو ہم فلورل فارمولے میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں کلیکس دوسرا وہ لاتا ہے کرولہ اور یہ ہمارے پاس موجود ہے انڈروشیم اور یہ درمیان میں اوری ہے جسے ہم نے فیوزد دکھایا ہے یہ ایک لاکیول ہے اور یہ دوسرا لاکیول ہے اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اوری ہے یہ بائی لاکولر ہے اب اس کے ایپرڈنس کی بات کر دیں اس کےены میں اس کی ایپرڈن سپیشش ہے تو اس کی ایپرڈن سپیشش کی معجود ہے موجود ہے اہلا براسکہ کمپیش ٹریس جس سے ہم مسترس پولاند کا نام بھی دیتے ہیں gc سرسوں کے پھوڑے کا نام دیتے ہیں تاوازیق موجود ہوتا ہے دوسرا اس کے کے اونے کے ممبر ہے وہ ہے براسکہ نیپس جسے ہم توپنی یا شلجم کا نام دیتے ہیں تیسرا اس کے اندر موجود ہے جس ریفنس سیٹیبس جسے ہم مولی کا نام نام دیتے ہیں عباس امارہ جسے ہم چاندری لفٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد اسے جلیہ رائیں بھی اس کا ممبر ہے مطلقہ ریفنس سیٹیبس اس کا ممبر ہے عباس امارہ بھی اس کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے اس پیشن اس کا نام ہے براسی کا نگرہ جیسے ہم کالی رائی کا نام دیتے ہیں تو یہ وہ امپورٹن پلانٹ ہے جو اس فیملی کے ہوتے ہیں جسے ہم فیملی کو نام دیتے ہیں براسی کیسی یا کروسی فیملی کا نام دیتے ہیں